موسیقی ترجمان بلوجستان حکومت لیاق شاوانی کا کہنا ہے کہ صوبے میں عید کے بعد دکانیں صبح آج سے رات آج بجے تک کھلیں گی موسیقی جمعت الودا اور عید الفطر کے موقع پر وفاقی وزیر داخلہ اجاز احمد شاہ کا قوم کے نام خصوصی پیغام وزیر داخلہ اجاز احمد شاہ کی کل کی عبادات اور عید کی خوشیوں میں عوام سے حفاظتی تدابیر اپنانی اور اور بتائے گے ایسو پیس پر عمل کرنے کی اپیر حکومت بلوجستان کی ترجمان لیاق شاوانی نے کہا ہے کہ ایسو پیس پر عمل درامت نہ کرنے کے باعث کرونا وائرس کیسز بڑھ رہے ہیں جس کی شرعہ نوجوانوں میں زیادہ ہے دیرہ مراد جمالی سے آپ کو آپڈیٹ کریں کمیشنر نصیر آباد رویان عابد سلیم قریشی نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث عوام اور فرنٹ لائن پر کام کرنے والے ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف کے مسائل کے حل کے لیے جہاں پر حکومت اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے تو وہاں پر مصیبت کی اس گھڑی میں اوچ پاور کی جانب سے نصیر آباد کی عوام کی خدمت کا سلسلہ بھی جاری ہے خوزدار لیویز کی جرائم پیشہ اور سماد دشمن اناثر کے خلاف کاروائی جاری خوزدار باغبانہ میں مختلف کاروائیوں کے دوران پانچ منچرس پچپن کلو فیوم مسروکہ موٹر سائیکلی برامد اغوا برائت آوان سمیت دیگر واقعات کے الزام میں متعدد ملزمان گرفتہ حکومت بلوچستان کی عوام سے عید الفطر سادگی سے منانے کی اپیر عید کی خوشیوں کو ہرگز غم میں نہ بدلیں عید الفطر کے موقع پر اجتماعات اور رش والی جگہوں پر جانے سے کہیں آپ کرونا وائرس کا شکار نہ ہو جائیں خطرہ ابھی ٹلہ نہیں ہے احتیاطی تدابیر نظر انداز کرنے سے وائرس مزید پھیل سکتا ہے لہٰذا عید میلوں پر مکمل پابندی آئیت کر دی گئی ہے عید پر ملکاتوں کی بجائے عید کی مبارک بان موبائل فون یا سوشل میڈیا کے ذریعے بھیجیں احتیاط ہی آپ کا ہتھیار ہے آئیے مل کر خود کو اور اپنے پیاروں کو محفوظ بنائیں محکمہ اطلاعات حکومت بلوچستان انتباہ لوگ ڈاؤن میں نرمی ہوئی ہے لیکن کرونا سے لڑائی جاری ہے عوامی مقامات پر جانا نہ گزیر ہو تو ماسک استعمال کریں غیر ضروری سفر اور حجوم والے مقامات پر جانے سے آپ وائرس گھر لے جا سکتے ہیں واہمی فاصلات تین فٹ سے زیادہ رکھیں ہاتھ ملانے یا گلے ملنے سے پرہیز کریں احتیاطی تدابیر اختیار کریں خود کو اور اپنے پیاروں کو محفوظ بنائیں اگر آپ کو کرونا وائرس کی علامات محسوس ہوں تو فوراں ڈبل ون ڈبل ٹو پر مفت کال کریں محکمہ اطلاعات حکومت بلوچستان ہیڈلینز آپ نے جانی اب خبری تفصیل کے ساتھ وزیراعلا بلوچستان جوہم کمال خان کا پائدار ترقی کے اہداف کے نام پر کسی پالیسی بغیر انفرادی نویت کی سکیمات کی منپسند طریقے سے منظوری کا سختی سے نوٹس لیا وزیراعلا کی ترقیاتی امور کے جائزہ اجلاس میں وزیراعلا معاینہ ٹیم کو معاملے کی شفاف تحقیقات کی ہدایت وزیراعلا کا کمیشنرز اور ڈیپٹی کمیشنرز کی جانب زیڈ وینل ڈیویلپمنٹ ورکنگ پارچے کے اجلاس میں صوبائی حکومت کی پالیسیوں کو نظر انداز کرنے کا بھی نوٹیفیکیشن لیا گیا وزیراعلا نے انکوائری کی ہدایت جاری کی ہے ان سے بہت سے لوگوں نے رابطہ کر کے بتایا کہ ذاتی شمسی ٹیویلوں کو ملی بھگت کے ذریعے سرکاری ظاہر کیا جا رہا ہے یہ تفصیلات تب سامنے آئیں جب وفاقی حکومت کی ایس ڈی جیز کی فہرستویں کسی تفصیلی طریقے کار کے بغیر صوبائی حکومت کو بھیجی گئیں اس حوالے سے وہ زیادہ وزیراعظم اور وفاقی وزیر منصوبہ بلدی بات کریں گے ایس ڈی جیز کی سکیمات کو اس طرح زائع کرنا ملک اور عوام کے ٹیکسوں کے پیسے کا زیادہ ہے وزیر علا بلوچستان جام کمال خان سے چیئرمن انٹی ایم ای لیفٹین انٹرنل محمد افصل کے ہمرا یو این ایجنسیز اور ڈونر اداروں کے نمائندوں کا اجلاس کوئٹا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے لیاکت شاہوانی نے کہا کہ سمارٹ لاکڈاؤن میں دو جون تک توسیل کی گئی ہے جبکہ لاکڈاؤن کو سمارٹ لاکڈاؤن میں تبدیل تاجروں سے ہمدردی میں کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ عید کے بعد دکانیں صبح آج سے رات آج بجرے تک کھلی رہیں گی بیکریز کے لیے بھی رات بارہ بجرے تک کھلی رہنے کا نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کا مطالبہ بھی سامنے آ رہا ہے لیکن پبلک ٹرانسپورٹ سے کرونا زیادہ پھیلنے کا خطرہ ہے انہوں نے کہنا تھا کہ بلوتستان حکومت نے عید سادگی سے منانے کا اعلان کیا ہے عید پر روایتی میلے لگانے کی اجازت نہیں دی جائے گی جمعہ تلویدار عید الفیتر کے مواقع پر وفاقی وزیر داخلہ عیجاز احمد شاہ کا قوم کے احنام خصوصی پیغام وزیر داخلہ عیجاز احمد شاہ کی کل کی بادات اور عید کی خوشیوں میں عوام سے حفاظتی تدابیر اپنانے اور بتا گئے ایسو پیز پر عمل کرنے کی اپیل عوام اور فرنٹ لائن پر کام کرنے والی ڈاکٹرز پیرا میڈیکل سٹاف کے مسائل کے حل کے لیے جہاں پر حکومت اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے تو وہاں پر مسیبت کی اس گھڑی میں اوچ پاور کی جانب سے نصیب عباد کی عوام کے خدمت کا سلسلہ بھی جاری ہے جسے یہاں کی عوام قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے ان خیالات کا اظہار اوچ اور پاور پلانٹ کی جانب سے کہ ڈاکٹر اور پیرا میڈیکل سٹاف کے لیے کرونا وارث سے حفاظتی آلات کی فراہمی کے موقع پر بات چیت کرتے ہوئے کیا اس موقع پر ڈیپری کمیشنر نصیر آباد حافظ محمد قاسم کاکر نے کمیشنر نصیر آباد کو فراہم کردہ سامان کے لسٹ دیتے ہوئے بتایا کہ اوچ پاور پلانٹ کرونا وارث کی روک تھام کے لیے پیسٹ لاکھ روپے کی لاغت سے ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف کے لیے پی پی آئی کیٹس، ماسک، ہینڈ واش، سینیٹائزر، سوچ کلوت اور دیگر ضروری سامان فراہم کیا جا رہا ہے تاکہ فرنٹ لائن پر کام کرنے والے ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف کی مشکلات کا آزارہ ہو سکے اوچ پاور پلانٹ نے ہمیشہ مسئیبت کی گھڑی میں عوام کی خدمت کو اپنا شوہر سمجھا ہے ظلہ بھر میں کرونا کے ممکنہ جراسین کش سپری بھی فراہم کیا گیا خوزدار سے آپ کو اپجیٹ کریں لیویز کی جرائم پیشہ اور سماج دشمن اناصر کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر خوزدار عبد المجید سرپرا نے لیویز تھانہ بغوانہ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لیویز فورسز جرائم پیشہ اور سماج دشمن اناصر کے خلاف گھیرہ مزید تنگ کر رہے ہیں خفیہ اطلاع ملی تھی کہ کوئٹا سے منشیات کی ایک بڑی مقدار کراچی سماغلنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے قومی شہرہ پر قائم تمام چیک پوسٹ انچارجوں کو الٹ رہنے کی تاقید کی زابا چیک پوسٹ پر مزدہ ٹرک کو روک کر اس کی تلاشی لی گئی جس کے خفیہ خانوں سے پانچ من چرس اور پچاس کلو فیوم برامت کر کے دو ملزمان کو گرفتار کر کے گاڑی قبضے میں لے لی گئی کوئٹا کراچی قومی شہرہ پر بغوانا گریڈ سٹیشن کے قریب ایک ٹوڈی کار کو روک کر تلاشی لے گئی جس کے خفیہ خانوں میں چھپائے گئے دس کلو چرس برامت کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا اور ایک کاربائی میں لیویز فورسز نے ایک موٹر سائیکل سواس سے دو سپچاس گرام کرسٹل برامت کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا خوزدار بغوانا اور گرد و نوا کے علاقوں میں موٹر سائیکلیں شیننے اور چوری کرنے والوں کی وارداتوں پر انٹیلیجنس بنیاد پر سب تحصیل بغوانا کے علاقے لونڈو میں ایک مکان پر چھاپا مارا گیا دو مصروع کا موٹر سائیکلیں برامت کر کے ملزم کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی گئی جبکہ ایک اور کاربائی میں احوا براہ تاوان کے کیس میں مطلوب اشتہاری ملزم کو گرفتار کر لیا گیا حکومت بلوچستان کے ترجمان لیاکر شاہوانی نے کہا ہے کہ ایسو پیس پر عمل درامت نہ کرنے کے باعث کرونا وارس بڑھ رہا ہے جس کی شرعہ نوجوانوں میں زیادہ ہے یہ بات حکومت بلوچستان کے ترجمان لیاکر شاہوانی نے کوئچا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کی ان کا کہنا تھا کہ سمارٹ لاک جاؤن میں نرمی تاجروں کے مشکلات کو دیکھتے ہوئے کی ہے مگر تاجروں نے ایسو پیس پر عمل نہیں کیا سبائی حکومت نے غیر ضروری سرگرمیوں کو تحال بند رکھا ہے ٹرانسپورٹرز بھی ایسو پیس کا خیال رکھنے کا کہہ رہے ہیں مگر فیصلہ حالات کو دیکھ کر کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اس وقت کرونا وارس بلوچستان کے صرف تیس فیصد علاقوں تک ہے اگر ٹرانسپورٹرز کو اجازت ملی تو پورے صوبے میں کرونا کے پھیلاو کا خدشہ ہے ان کا کہنا تھا کہ عوام کوئٹا آنے سے گریز کرے یہاں اسی فیصد کرونا پھیل چکا ہے بلوچستان میں مردوں میں کرونا کی شرعہ انہتر فیصد جبکہ عورتوں میں ایک فیصد ہے انہوں نے کہا کہ ایسو پیس کے خلاف برزی کرنے پر قانون حرکت میں آئے گا سولہ مئی سے سات سو بیس افراد گرفتار ہوئے تو ماہ کے دوران اکیس ہزار آٹسو بیس افراد گرفتار کیے گئے ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا بلوچستان کے زلہ کیش کے علاقے دشت میں کوئے کے صفائی کے دوران لگائے گئے جنریٹر کے دھوئے سے دم گھچنے کے باعث پانچ افراد جانبہاک ہو گئے جانبہاک افراد کا تعلق ایک خاندان سے ہے لیویز حکام کے بتابق زلہ کیش کے علاقے دشت میں کوئے کے صفائی کے دوران جنریٹر کوئے کے اندر رکھ کر چلا گیا تھا جس جنریٹر کا دھوئے کوئے کے اندر بھر گیا جس سے دم گھچنے کے باعث پانچ افراد جانبہاک ہو گئے جانبہاک افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے مرنے والوں میں باپ اور دو بیٹے بھی شامل ہیں لیویز حکام نے لاشے کوئے سے نکا کر تربت ہسپتال منتقل کر دی تیز رفتار ٹریکٹر نے موٹر سائیکل سوار کو کچھل دیا آپ کو ایک افسوس ناک واقع سے اگاہ کریں باپ بیٹا موقع پر ہلاک جبکہ ماں شدید زخمی ہو گئی امرانی شاق علاقے فقیر محمد جوک پر ایک افسوس ناک واقع پیش آیا جس میں تیز رفتار ٹریکٹر نے موٹر سائیکل سواروں کو کچھل دیا جس سے گوٹھ مہر علی میش کے رہائشی عبد الحمید ورل سوالی خان قوم کٹوہر مکسی اس کا پانچ سالہ بیٹا عبد الوحید ورل عبد الحمید موقع پر ہلاک جبکہ اس کی بیوی شدید زخمی ہوئی ٹریکٹر جائیور موقع واردات سے فرار ہو گیا اطلاع پر خان کوچ پولیس پہنچ کر زخمی کو منجوشوری رہ سی منتقل کر دیا گیا عزیز اللہ ساسولی مشرک نیوز نصیر آباد نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈوٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مزید نیوز